آپ تینوں کی اجازت سے اگلے کنڈسٹرنٹ سیکنڈ سیلیکشن راؤنڈ کے سیکنڈ کنڈسٹرنٹ جناب سیفر رحمان صاحب تعلق ہے کم سے آئیے خطل نبوت در حقیقت مافوق الاقل اساتیر کا اختتام تھا صدر علی وقار جو اس بات کی دلیل ہے کہ وجود کائنات کی ابتدا سے لے کر اس عظیم تخلیق کی انتہا تلق ایک شعور کو مرکزیت اتا کی گئی مقصد تخلیق کو آیان کرنے کے لیے خدا نے جب ایک ذہن کو منتخب کیا تو ساری کائنات کے تمام علوم میں کسی بھی منطق کوئی اقلی دلیل اور کوئی ایسا نظریہ نہ تھا جسے اس سے برتر ثابت کیا جا سکتا کہ صدر علی وقار ہماری خوشقسمتی یہ ہے کہ ہم خدا کے چنیدہ اس نبی کی امت سے ہیں جو سب سے اولا اور اعلیٰ ٹھہرے اولا اور اعلیٰ کا مطلب اولیت اور وہ برتری اور فضیلت ہے جس کی مناسبت کسی دوسرے سے ہو کہ سب سے پہلے روے نقش محمد بنایا گیا سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا کی گئی کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے نبی ہمارے نبی تمام مؤمنین سے اعلیٰ کہ خدا نے خود قرآن میں ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسیہم فرمایا ہمارے نبی تمام انسانوں سے اعلیٰ کہ کائنات کی تخلیق کا واحد سبب آپ ہیں کہ صدرِ عالی وقار ہمارے نبی اولا پیغمبری میں اعلیٰ انسانیت میں اعلیٰ شفاعتِ کبرہ میں اعلیٰ خلقِ عظیم میں اعلیٰ دیدارِ خداوندی میں اعلیٰ مکارمِ معاشرت میں اعلیٰ آلمِ اروا کی سیادت میں اعلیٰ جہانِ فانی کے مفلحین کی قیادت میں اعلیٰ شہبِ عبی طالب کی بے قسی میں امتی امتی میں کہ یوسف سے اعلیٰ حسن میں یونس سے اعلیٰ بدباری میں دعوت سے اعلیٰ خوش الحانی میں تعلوت سے اعلیٰ علم میں سلمان سے اعلیٰ علم میں اور صدرِ عالی وقار عیسیٰ سے اعلیٰ علم میں کہ ہاں چشمِ کونوں مکان کا ستارہ نبی رب کے پیاروں کا وہ سب سے پیارا نبی انبیاء اتیا اسفیا اولیا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی جی ناظرین اگرام یہ تھے سیف الرحمن بہت خوبصورت انداز سے اپنے دارے یعنی کیمز کو ریپریزنٹ کر رہے تھے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بے زاداری آنچِ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری کیا خوبصورت انداز تھا میں جنابِ ڈاکٹر محمود غز نبی صاحب پہلے آپ کی رائے شامل کروں گا مجھے تو تو کافی بہتر لگا بہت اچھی تقریر ہے ابتداء میں ذرا سے غلطی ہوئی آغاز کرتے ہوئے درِ حقیقت کہا درِ حقیقت یہ اضافت لگانے سے معنی بدل گئے یعنی حقیقت کا در ہو گیا بات کہنا تھا در حقیقت بلکل ایسا ہے اچھا اسی طرح جب انبیاء اکرام کا نام لیتے ہیں تو اکرام کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا ضروری ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا نام بھی انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرنی ہے سارے انبیاء ہمارے انبیاء ہیں ہمارا سکت پر ایمان ہے بے شک ہاں ہمارا نبی اس اعتبار سے کہ اللہ نے کہا وہ رفعان اللہ کا ذکر بے شک اور سارے کمالات جمع کر دی جمع کر دی اس نے یوسف دمی بہت اچھی ہے سبحان اللہ جی آشکر بھئی کیا فرمائی ہے سیفر رمان بہت اچھا ماشاءاللہ ڈیلیور کیا آپ نے باڈی لینگویج بہت اچھی تھی آپ کی اس بہت مجھے مدہ آئے اولہ اور آلہ کی آپ نے وضاحت کی اور مثالوں سے بیان کی آقا صلی اللہ کی مجھے بھی یقین بہت گفتہ اور میں شاید مسرور صاحب آپ کی حوالے سے آپ کو کیسا لگا اس بچے میں موضوع پر تقریب تھی صحیح اور جو میں کہہ رہا تھا یا کہنا چاہ رہا تو وہ محمود بھائی نے کہہ دیا کہ مرتبی کہتے بات سے شمائل کہتے بات سے فضائل کہتے بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اولہ اور آلہ قرار دیا بے شک تقابل نہیں کرتے جیسے کہ فرمایا میں محمود بھائی نے نا تقابل نہیں کرتے لا نفرق بینہ احادم رسولی بلکل ٹھیک ہے سمجھ گئے نا سب پر ہمارے ایمان ہیں اور سب کی جو ان کے جو اوصاف ہیں ان پر بھی ہمارے ایمان ہیں جب عشقی بات آتی ہے اولہ اور آلہ کہ سارے نبیوں نے میرے آقا سب سے عشق کی بے شکر آپ دیکھیں کہ انبیاء کھڑے ہیں دیکھیں آشکار بھئی انبیاء کھڑے ہیں سف بسف مصطفیٰ امام ہو گئے اللہ رب العزت نے یہ دل جا تمام انبیاء کا امام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دان کملی والا ہمارا نبی سب سے اولہ وعالہ ہمارا نبی سب سے بالہ وعالہ ہمارا نبی